جہاں تک نیٹ کی بات ہے تو انٹی اے نے جو نیشنل ٹیسنگ ایجنسی ہے انہوں نے نیٹ کا ریزلٹ آج گھوشید کر دیا ہے یو جی سی نیٹ دوہزار تیز کا دسمبر ستر کے لیے یہ اپستیت ہوئے تھے اس کے بعد یہ جو ہے انہوں کا ریزلٹ آیا ہے اور اب اسے جو آگے بیوستہ ہے چھے دسمبر سے انہی دسمبر دوہزار تیز تک یہ ہوا تھا اور دوستو بانوہ شہروں میں تریسی سبجیکٹس میں یہ ہوا تھا اگر میں ایچ پیو کی بات کروں تو چھے سٹوڈنٹ نیٹ میں نکلے ہیں جی آر ایف کی بات کروں تو سترہ سٹوڈنٹ نے جو ہے وہ پاس کیا ہے تو یہ ایچ پیو کے لیے بھی ایک اچھا ایک اس میں پرفارمنس رہی ہے اگلی بات ہے ڈریس کورڈ اور وردی بھتے کی دیکھئے تی جی ٹی کلا سنگ سے پتکریہ پہلی آئی ہے کہ اگر راجیہ سرکار ڈریس کورڈ اور پیچرز پر لگانا چاہتی ہے تو پھر وہ ایسا کریں کہ بردی بھتہ بھی ساتھ میں دے دیں کیونکہ یہ خرچہ ایڈیشنل ہو جائے گا اور ایڈیشنل خرچے کو میٹ آؤٹ کرنا ہے تو پھر اس کے لیے سرکار کو پیسے دینے ہوں گے یہ ایک بات انہوں نے کی ہے دوسرا جو باقی ساری چیزیں ہیں کہ باقی بھتے بھی یاد دلا دیئے سرکار کو کہ جو ابھی تک یہاں موبائل بھتہ پنجاب میں ملتا ہے یہاں نہیں مل رہا ہے پنجاب بیتنا یو دوہزار سولہ میں آواز بھتہ لاغو میڈیکل بھتہ جو ہے وہ یہاں نہیں مل رہا ہے اور جو ڈی اے ہے وہ بارہ پرسنٹو پینڈنگ ہے ہی لیکن اگر ہم پنجاب سے کمپیر کر رہے ہیں تو پنجاب میں تو پھر کئی مینوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیلری مینے میں تین الگ الگ ڈیٹس پہ ملتی ہیں ڈیفر کر کے ہمچل میں ابھی آپ لوگ خوش قسمت ہیں ابھی تک کی سیلری جو ہے وہ پہلی طریق کو آپ کے موبائل پر میسج آ رہا ہے آنے والے دنوں میں کیا ہوگا کتنے دیرے یہ پرکریہ ہے یہ بھوشیہ بتائے گا لیکن پنجاب میں بہت دکتیں بھی ہیں ابھی پنجاب نے ڈی اے کو لے کر ایک نوٹیفکیشن کی ہے اگر کرمچاری ساتھی اس نوٹیفکیشن کو دیکھیں تو ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کیا اس طرح کی نوٹیفکیشن وہ ہمچل میں بھی چاہتے ہیں کیا اس سے پہلے اولڈ پینشن کو لے کر جو انہوں نے وہاں نوٹیفکیشن کی تھی اور جو ہمچل سرکار نے کی تھی اس میں کیا ڈیفرنس تھا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو یہ الگ بات ہے اگلی بات جو ہے ابھی ویسے ڈریس کورڈ کو لے کر یہ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا صرف اوپشنل ہوگا تو سرکار اس میں کوئی بھتا نہیں دے گی یہ بلکل کلیر ہے اور نہ ہی دینے کی ستھیتی میں ہے لیکن اسی لیے اس کو کمپلسری نہیں کیا جا رہا ہے ڈیپو میں چینی مہنگی ہوئی ہے اور ڈیپو میں جو چینی مہنگی ہوئی ہے کیونکہ یہ اوپن مارکٹ میں جب ٹینڈر کھلتا ہے اس لہات سے یہ پرکریہ تائے ہوتی ہے تیس روپے کلو ڈیپو میں چینی تھی تیس روپے اب ہو گئی اور یہ پورے پردیش میں اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا جہاں جہاں سپلائی نئی آتی جائے گی وہاں جو اثر ہے وہ دیکھنے کو ملے گا ویسے کئی بار یہ ہوتا رہتا ہے کہ کئی بار جو ریٹ ہے وہ اوپر جاتا ہے کئی بار ریٹ نیچے بھی آ جاتا ہے تو ابھی صرف تین روپے کا انکریز اس میں دیکھنے کو ملا ہے اور یہ ہے سرکاری ڈیپو میں جو چینی ملتی ہے منتری کہاں اڑ گئے دیکھئے بلاسپور میں راجش دھرمانی نئے منتری بنے ہیں ٹیکنیکل ایڈوکیشن کے منسٹر ہیں بلاسپور میں وہ ایک پرکریہ کے تحت جو ہوتا ہے جو وہاں ایک پیرا گلائیڈنگ کی طرح وہ رکھا تھا اور یہ پیرا موٹر بولتے ہیں اس کو کیونکہ جب سلوپ نہیں ہوتی تو پیرا موٹر سے پوش بناتے ہیں سلوپ اگر ہو تو وہ ونڈ پریشر سے بن جاتی ہے دوڑنے سے ہی تو یہ پیرا موٹر سے اڑے ہیں دھرمانی وہاں پہ اور انہوں نے کہا ہے کہ پہلے آسمان کی سہر کر کے آئے پھر بولا کہ یہ سکسیسپل راہ ہے اور اسی لیے بلاسپور میں پیرا گلائیڈنگ سمبھا ہے اس کے بعد جو لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں اس کے لیے سرکار جو ہے وہ بلاسپور میں پیرا گلائیڈنگ کی سمبھاونا کے انسار اب وہاں کام کرے گی اور اس میں اور چیزیں جتنی ہوں گی وہ اس میں ایڈیشن اس میں کی جائے گی اب بات کرتے ہیں مکہ منتری کے دورے کی کانگڑا جلہ کے جو جسوان پراغپور کا دورہ تھا جو ان کی سسرال بھی ہے اور اسی وجہ سے وہ خود کو کئی بار کہتے ہیں کہ میں خود کانگڑا کا ہوں اور اسی لیے میں کانگڑا کا دھیان رکھتا ہوں جب ان سے یہ پوچھا جاتا تھا کہ کانگڑا میں منتری منتر وزتار کب ہو رہا ہے دیکھیں آج سی ایم نے وہاں کئی طرح کی اناؤنسمنٹ کی ویسے تو یہ پراغپور کے نکی گاؤں میں سرکار گاؤں کے دوار کارکرم تھا اور اس میں جو پراغپور سب تحصیل کو تحصیل بنانے کی گھوشنا کر دی پولیس چوک کی ڈاڑا سیبھا کو پولیس تھانہ میں کر دیا اور چاموکہ میں جو آرویدی ڈسپنسری ہے وہ کھولنے کی گھوشنا کی ہے پوانگ باہند شیطر میں پریٹن گتیویدیوں کے لیے سو کروڑ کی جو یوجنہ پرستاویت نے ایسا بھی کہا اور کچھ سڑکوں اور پولوں کے لیے گیارہ کروڑ روپے جو تھے ان کا لوکارپن بھی کیا ہے گنووطہ کی طرف وہ زیادہ دھیان دینا چاہ رہے ہیں اس گنووطہ کو کیسے مینٹین کیا جائے کیسے ٹھیک کیا جائے وہ بات بھی کی اسی دوران انہوں نے اور اس کے ساتھ یہ پھر سے یہ کہا کہ جو سرکار جو ہے وہ فیننشل سٹریس کو ٹھیک کرنا چاہ رہی ہے تیس فیصدی تک ریکاوری ہم نے کر لی ہے اور جو باقی ریکاوری ہے اس کو بھی کرنے کی طرف کو بڑھ رہے ہیں لیکن جو باقی معاملے ہیں جو ویبادی چل رہے ہیں ابھی ان سے حالنکی وہ دور رہے ہیں اگلی بات ہے جو جو بھی کرنے کیا وہ ہے ڈی جی پی کیس میں سائی ٹی کی دیکھیں ہمچل ہائی کورٹ نے کاروباری نشاند شرما کے کیس میں ہمچل پولیس کے ڈی جی پی کے خلاف جو جانچ چل رہی ہے اس میں سائی ٹی آئی جی رینک کی ادھیکاری کی بنانے کو کہا تھا ایک ہفتے کا اس میں ٹائم دیا تھا اور دوسرا آرڈر اس میں یہ تھا سپریم کورٹ سے ان کو رہت مل گئی رین سٹیٹ ہو گئے ڈی جی پی کے پد پر لیکن جہاں تک بات ہے سائی ٹی بنانے کی کیونکہ سائی ٹی بنانا اور جانچ کرنے کو سپریم کورٹ نے بھی اپہلڈ کیا ہے تو راجے سرکار کو وہ بنانی ہوگی لیکن ابھی تک نہیں بنی ہے ایک ہفتے کا ٹائم ہے اگر ہوم ڈپارٹمنٹ کی بات کریں تو جو برانچ ہے اس نے آگے فائل بھیج رکھی ہے جتنے بھی ہیمچل پولیس میں آئی جی ہے ان کا پینل لگا کے رکھا ہے اس میں کہ سائی ٹی کی فارمیشن کس طرح سے ہوگی تاکہ سیکریٹری ہوم اور مکہ منتری خود ڈیسائیڈ کر لیں اس میں لیکن ابھی تک وہ فائل واپس نہیں آئی ہے جیسے ہی واپس آئے گی اس کے بعد یہ پتہ لگے گا کہ سائی ٹی کی فارمیشن کیسے ہوتی ہے کس آئی جی کو یہ ذمہ دیا جاتا ہے اور اگلی جو سنوائی ہے کیونکہ اب ہائی کوٹ میں چھٹیاں ہیں اس لیے سنوائی بھی لیٹ ہے فیوری مارچ میں لگ بگ سارے کیس آگے جا رہے ہیں تو جب یہ سنوائی ہوگی تب ہی پتہ لگے گا کہ آگے کیا روکھ رہتا ہے لیکن سائی ٹی ابھی اس سے پہلے بڑنی ہے جو ابھی تک نہیں بنائی گئی ہے ایک بھی بھاگ کے دو حصے ہوئے ہیں اور یہ ایمپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ 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 نے ابھی فیصلہ کیا تھا جو ابکاری ایمپورٹنٹس کیونکہ 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 کیون اس دونوں بھی بھاگوں میں بنتوارے کے ساتھ ہی ایک سو دس پد اور بھرے جائیں گے سیونٹی ٹو پد پورو نردھاریت ہیں جبکہ 38 پد جو ہیں وہ اور سریجد کیے گئے ہیں ساہیک کمیشنر کے 29 ہیں ساہیک کمیشنر راجعہ کر اور جو آبکاری آفیسر کے 58 ہیں 23 پد جو ہیں وہ ایک جوائنٹ کمیشنر پانچ ڈپٹی کمیشنر ایک ادھکا دکھشا گریڈ ٹو سینئر ورش ساہیک دو سینئر سکیل سٹر نو پانچ اور جنئر سکیل سٹر نو پانچ چوکیدار کے چار یہ پد الگ لگ ہیں آج اس کی فائنل نوٹیفکیشن ہو گئی ہے اور اس نوٹیفکیشن کو دیکھ کے آپ اور بھی انڈرسٹینڈنگ جو لوگ اس ڈپارٹمنٹ کو لے کر چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اگلی بات اگر کریں تو وہ ہے پینشنرز نے جو الٹی میٹم دیا ہے دیکھئے آج ہیم آنچل پینشنر سنگ جس کے پردیشاد ایک شیوگ راج شرما مکہ سنرکشک رمیش چند بھاردواج مہا سچیف ہرنام سنگھ تھاکو رتیادی ہیں انہوں نے ایک الٹی میٹم دیا ہے راجیہ سرکار کو کیونکہ ان کی جنوری دوہزار سولہ سے جو ریوائز پینشن ہے وہ ملی نہیں اور جو ڈی اے ہے جو ان کو ڈیرنیس آلاونس ملتا ہے وہ بھی ان کو بارہ پرسنٹ سے زیادہ کیپینڈنسی ہو گئی ہے اور اور جو بھکتان ہے ان کا پینڈنگ وہ ہو نہیں رہا اور جو فیملی پینشنرز ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے کرمچاریوں کو فیملی کو لاب ملنے ہیں ان کو بھی نہیں دیا جارہا ہے جہاں اترادی کاریوں کو ملنے ہیں ان کو بھی نہیں دیا جارہا اور اسی کارن اب جو سیچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو پینشنر سنگ ہے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ جو اگر چھبیس جنوری تک انہوں نے سترہ دسمبر دوہزار تیئیس کو آم بیٹھک میں نے لیا تھا کہ اگر چھبیس جنوری دوہزار چوبیس تک کوئی حل نہیں نکلا تو پانچ فروری دوہزار چوبیس کو کور کمیٹی کی بیٹھک بلائی جائے گی اور اگلے جو سنگھرش ہے اس کی روپ ریکھا تیار ہوگی بہت سارے ہمارے ویور جو ہیں ان کو سکرین ایفیکٹ آ رہا ہے مرلہ سکرین صاف نہیں آ رہی ہے لیکن کیونکہ وائس کلیر ہے اس لیے آپ مجھے لگتا ہے وائس سے ہی آگے چلتے رہیں کیونکہ وائس سے ہی چلنا پڑے گا اب یہ کوئی ٹیکنیکل ایشو ہے جس کو ہم لوگ بھی نہیں جانتے لیکن جن کو کلیریٹی نہیں ہے اگلی جو بات ہے اس پورے معاملے میں وہ پینشنرز ہیں وہ کس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور ان کا ایشو کیا ہے لیکن پینشنرز کے بعد اگلی بات کریں گے ہیلتھ اور جل شکتی بھی بھاگ میں دو جگہ جو نوکریاں نکلی ہیں اس کی اور نئے روزگار کی بات ہے اس لیے اس کی جو جانکاری ہے ہم آپ کو پراثمکتہ کے ادھار پہ دیتے ہیں جل شکتی بھی بھاگ میں پنتالیسو پدوں کی بھرتی ہوئی تھی اور ان پنتالیسو پدوں کی بھرتی کی پرمیشن ملی تھی کیابینٹ سے کیابینٹ سے پرمیشن ملنے کے بعد سبھی ڈیویزن سے ویکنسی کی ڈاٹا مانگا گیا تھا مکہ منتری مکہ شگنی ہوتری نے یہ ڈیٹیل مانگوائی تھی ڈیٹیل آ گئی اور اب آنے کے بعد سرکار نے پرمیشن دے دی ان کو فل کرنے کی اب جل شکتی بھی بھاگ میں یہ دسویں میٹرک پاس ہیں پیراورکر جو بھی لگنے ہیں اور اس میں جو پیراورکر ہیں وہ تین طرح کی کٹیگری کے ہیں پیرا پمپ آپریٹر پیرا فیٹر اور ملٹی ٹاسک ورکر فورٹی فائیو ہنڈرڈ چار ہزار پانچ سو کرمچاری نیوکت ہوں گے اپنے اپنے سرکل میں آپ پتہ کر لیں ایکسین کے لیول پہ یہ بھرتیاں ہوں گی اور ٹینٹ پاس جو ہے اس کے لیے وہ ہونا چاہیے تو یہ تو جو پیراورکر پالیسی ہے بھرتی کی وہ پرانے والی ہی ہے اس میں کوئی چینج نہیں ہے جہاں تک دوسری بات ہے تو جو دوسری بات ہے وہ ہے ہیلتھ میں بھرتیوں کی اور ہیلتھ میں بھی بھرتیوں کا کافی ٹائم سے انتظار ہو رہا ہے اس میں ایک ہزار چار سو پچاس پد بھرے جا رہے ہیں سرکار کی منظوری کے بعد اب اپچاری تہم پوری کی جا رہی ہیں این ایچ ایم میں یہ نرسوں سے لے کر فارماسسٹ اور باقی رکھے جائیں گے اور اس میں ٹوٹل جو پد ہیں وہ ایک ہزار چار سو پچاس ہیں سٹاف نرس کو لے کر کی بات کریں تو اکیس پد اب انہوں نے بھرے ہیں بیچ وائز ادھار پہ شاید بھرے گئے ہیں لیکن جو باقی پرکریہ ہے وہ جلدی پوری ہو جائے گی اور آؤٹسورس کے ادھار پر ہی یہ ان پدوں کو بھرنے والے ہیں تو جو ہیلتھ میں بھرتیوں کے اچھک ہیں وہ وہاں کانٹیکٹ میں رہیں سمپرک میں رہیں ویسے ہم لوگوں کے پاس اس طرح کی جب جانکاری آتی ہے تو ہم بھی پراثمکتہ کے ادھار پر نئی بھرتیوں کے ماملوں کو ٹیک اپ کرتے ہیں اور آپ کو ان کی جانکاری دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں سنسٹھانوں سے لے کر سرکاری دفتروں میں half day leave announce کر دی ہے ڈھائی بجے تک اور وہ صرف اس لیے کہ رام مندر کی جو پرانپرتستہ آیودھیا جی میں ہونے والی ہے اس کو لوگ دیکھ سکیں celebrate کر سکیں کوئی اپنے آیوجن کر سکیں بہت سارے راجیوں نے full day leave کر دی ہے آج کی میں اگر بات کروں تو مہاراسترہ سرکار نے بھی اپنے یہاں 22 تاریخ کو پورے دن کی چھٹی گھوشت کر دی ہیماچل میں اب اس طرح اس کے بات نہیں ہے اب آج دیکھئے آج جو demand آئی ہے وہ سب سے پہلے تو demand آئی جو tgt کلاسنگ ہے ان کی طرف سے اور جو tgt کلاسنگ ہے انہوں نے demand یہ کی ہے کہ 22 تاریخ کو کیونکہ سبھی لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے کاریکرم کو تو اسی لیے جو ہے چھٹی دی جائے یہ تو یہ بات تھی لیکن اس کے بعد جو دوسرا official ایک طرح سے demand ہے وہ ہے bjp کی طرف سے اور بھجپا دیکش راجی بندل نے راجیہ سرکار سے اپیل کی ہے کہ 22 جنوری کے کاریکرم کو اپنے اپنے گاؤں میں مندر میں لوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس دن کاریکرم کرنا چاہتے ہیں اسی لیے سرکار چھٹی کا پرابدھان کرے راجیہ سرکار کیونکہ یہ راجیہ سرکار کے دائرے کا ماملہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جو یہ رامندر کا نرمان سانسکریتک بھارت کے ادھے کا دن ہے اسی لیے اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے بیجے پی نے ویسے آپ کو یاد ہو 29 جنوری سے ایوڈیا درشن کا کیمپین شروع ہو رہا ہے انہوں سے پہلی ٹرین روانہ کر رہے ہیں اور ایوڈیا کے لیے جائے گی 1500 روپے ٹکٹ ہوگا 1300 رام بھکت ایک بار میں جا پائیں گے تو یہ تو اب کرم میں چلنے والا ہے کیونکہ جب کانگریس نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس جو آئیوجن کا بہشکار کریں گے اور دوسری طرف پھر بیجے پی کو یہ موقع مل گیا کہ اس کو کس طرح سے آگے اور زیادہ کیونکہ چنانو کا سیزن ہے اور چنانو کے سیزن میں کوئی بھی راج نیتی دل موقع نہیں چھوڑتا تو یہ چیزیں آگے اس طرح سے آپ کو دیکھنے کو ملیں گی لیکن ابھی جو معاملہ ہے وہ صرف چھٹی کے جس کو بولتے ہیں ڈیمانڈ تک کا ہے اور جو چھٹی کی ڈیمانڈ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ بائیس تاریخوں اب ہوگی کی نہیں ہوگی یہ راجہ سرکار تہے کرے گی اور اس کو تہے کرنے کے لیے اب یہ پتہ لگے گا کہ جو راجہ سرکار اس میں کیا فیصلہ لیتی ہے تو یہ آنے والا دنوں میں پتہ لگے گا اب یہ صرف ڈیمانڈ ہو رہی ہے اب بات کرتے ہیں جو اے آئی ٹی کے آٹھ سو سترہ کے سارے معاملوں کی اور اس میں جو نہ صرف اس بات کی کہ آج جو گھٹنا کرم سارا ہوا ہے کہاں سے یہ منتریوں والی بات آئی اور منتری اگر ویرود کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں ٹیکنیکلی راجہ سرکار کے سطر پر گلتی کیا ہوئی ہے اور اگر ریزلٹ گھوشت کرنا ہے تو کیا اس میں جو 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 قدم ہیں وہ راجہ سرکار کو اٹھانے ہوں گے یہ سارے معاملے ایک ساتھ ہیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں آج جتنے لوگ ہمیں ملے اس کے بعد جو چیزیں ان کے ساتھ باتیں ہوئی اور جو باقی آکے معاملہ چل رہا ہے اس سارے معاملوں کو دیکھتے ہوئے آپ کو جو خاص کر جیو اے آئی ٹی کے ابھیرتی ہیں بچارے جو الجے ہوئے ہیں اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو یہ بات ہے جو اس سے exact نہیں ہے جیسے کی وہاں دی گئی تھی لیکن پھر بھی چلیے آج بات لگی ہے تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے کیونکہ کل جو اے آئی ٹی 817 کی ابھرتی 18 تاریخ انہوں نے call دی تھی سچی والے آئے تھے شام کو مکہ منتری سے ملے اور کچھ لوگ ان سے سچی والے میں ہی ملے ہیں اور اس میں ان کو یہ پرائیمری طور پر جانکاری دی گئی کی سرکار کرنا چاہتی ہے مکہ منتری کرنا چاہتے ہیں پر کچھ منتری جو ہیں وہ ویروہد میں ہیں پہلے آپ ان سے بھی بات کر لیں یہ ایک بات ہوئی تھی جب ہوئی ہے آپس میں انہوں نے بات کی پہ کچھ clarity نہیں ہوگی صبح اوک آور آگے اوک آور بھی مکہ منتری نے پانچ لوگوں کو اندر باتچیت کے لیے بلائیا اور شملا کے کنگنہ دھان وارڈ سے جو پارشد ہیں جو پارشد ہیں وہ ساتھ تھے اور ان کا جو معاملہ ہے اس کی پیروی کر رہے تھے لیکن ابھی آپ دیکھئے کہ یہ cabinet میں معاملہ لگا تھا پچھلی cabinet میں cabinet میں جو معاملہ لگا اس میں پانچ طرح کے option میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا پانچ طرح کے option cabinet note میں cabinet کے سامنے رکھے گئے تھے لیکن اس cabinet note میں تیرہ ف آئی آر جو درج ہوئی تھی پیپر لکھ کے پورے معاملے میں ان تیرہ ف آئی آر کی ڈیٹیل تھی اسی cabinet note کا ایک حصہ تھا جس میں لوگ سوائیوگ نے چھتھی لکھی ہے سرکار کو اور وہ مارچ کی چھتھی ہے جس کو cabinet note کے ساتھ لگا کے cabinet میں بھیجا گیا جس میں لوگ سوائیوگ نے یہ کہا ہے کہ جن معاملوں میں پیپر لیک کی ف آئی آر ہے جن بھی پوسٹ کورڈ میں ان کے ریکارڈ کو ہم ہاتھ نہیں لگائیں گے یہ ریٹن میں دیا ہے لوگ سوائیوگ نے اور یہ ریٹن میں دی گئی چھتھی بھی اس cabinet میں مہو کا پارٹ تھی یہ ہو گئی دو باتیں اس کے بعد جب یہ بات مکہ منتری نے ایجنڈا بنوایا اور رکھا اور کیونکہ سی ایم کئی طرح کی جن سباؤں میں کہہ چکے ہیں بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ ریزلٹ نکالنا چاہتے ہیں کیونکہ سپریم کورڈ سے جب یہ رن پی رول کے جھگڑے میں گیا تھا تین پوسٹ کورڈ کی جو پوسٹ مکس کر دی تھی اب اس بات کو دھیان رکھنے والی بات ہے سپریم کورڈ میں جو ماملہ گیا تھا وہ ریزلٹ گھوشت کرنے کو لے کر نہیں تھا سپریم کورڈ میں جو ماملہ گیا تھا وہ ہائی کورڈ سے نکل کے گیا تھا جب ہمچال ہائی کورڈ میں ڈیسیزن فائی فائی سکس اور ایک اور جو چارسٹو سنتالی سے چارسٹو ستالیس قوم تھا اس میں جو ججمنٹس آئی تھی آر این پی رول سے ریلیٹڈ ان کے جھگڑے میں جب آٹسٹو سترہ اُلجا تھا تب سپریم کورڈ گیا تھا اس میں پیپر لیگ کی کوئی بات نہیں ہے حالانکہ آٹسٹو سترہ کی جو سنوائی تھی اس میں ایڈوکیٹ جنرل نہیں کہا تھا جو آن لائن سنوائی ہوئی تھی اس میں کہ یہ ماملہ پیپر لیگ میں ہے اور اس میں ابھی راجیہ سرکار نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کی ریزلٹ گھوشید کرنا بھی ہے یا نہیں مطلب پیپر لیگ کا کیا ایڈ فیکٹ اس میں ہوگا وہ راجیہ سرکار نے دیکھنا ہے یہ کہا تھا سپریم کورڈ کی سنوائی کے دوران لیکن سپریم کورڈ نے اپنی ججمنٹ میں نہ پیپر لیگ کا معاملہ ٹچ کیا اور نہ ہی جو پروسیزر ہے آگے اس کو لے کر کوئی بات کہی ہے تو یہ ایک ایک کنسپٹ ہے جس کو تھوڑا سا کلیر رکھنا چاہیے اسی بات کو کیبنیٹ میں ایک منطری نے کہا کہ ایک چیز کو مکس نہ کریں ریزلٹ گھوشید کرنا الگ بات ہے سپریم کورڈ کا جو ڈیسیزن ہے وہ الگ بات ہے تو ان دو چیزوں کو مکس نہ کیا جائے دوسرا جو ایک جب سی ایم نے یہ کہا کیبنیٹ میں کہ میں نے اناؤنس کر رکھا ہے تو پھر کیبنیٹ میں ہی ایک منطری نے یہ کہہ دیا کہ اناؤنس کیا ہوگا لیکن پھر کیبنیٹ میں آنے کی ضرورت کیا ہے پھر تو آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن اگر کیبنیٹ میں آنا ہے تو کیبنیٹ کا ڈیسیزن ہا بھی ہوا نہیں تو پھر اناؤنسمنٹ نہیں بنتی باہر تو یہ چیزیں اپس میں بیسیکلی ایک نارمل ورکنگ کی ہیں جو ایک چھوٹی انڈرسٹینڈنگ ہے گورنمنٹ کی how the government works اس کو لے کر جو انڈرسٹینڈنگ ہے ان کو سمجھنا ہوگا کیبنیٹ پہلی بار ان لڑکوں کو لگ رہا ہے کہ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیبنیٹ میں کوئی معاملہ جائے پھر سب ہی گیارہ منطری ہان کریں تب وہ پاس ہو ایسا نہیں ہوتا کچھ اپوز بھی کرتے ہیں پھر بھی چیزیں ہوتی ہیں اور اسی لیے آج جب مکہ منطری سے یہ ملے تو سی ایم نے کہا ان کو جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگ جو کچھ منطری ہیں وہ اس میں ان کو کچھ سنکائیں ہیں ان کی سنکائیں دور کریے اور میں دوبارہ کیبنیٹ میں اس کو لے جاؤں گا ہم اس کو کیبنیٹ میں کر دیں گے مطلب یہ ہوا کہ جیو آئیٹی 817 پھر سے کیبنیٹ میں جائے گا اور definitely جائے گا کیونکہ سی ایم جس بھروسے سے کہہ رہے ہیں یا جس confidence سے کہہ رہے ہیں اس کا مطلب وہ result گھوشت کرنا چاہتے ہیں یہ بات تو اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن جو منطری کہہ رہے ہیں ویروض میں ان کا بھی opposition واجیب ہے اس چیز کو understand کرنے کی ضرورت ہے ان کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جب FIR ہوئی ہے اور جس آئیوگ کو آپ نے بھنگ کر دیا اور بھنگ کرنے کی notification کی wording دیکھئے اگر آپ جو لوگ جیو آئیٹی 817 کے لوگ ہیں وہ بھی اگر اس notification کو دیکھیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ راجیہ سرکار یہ کہہ رہی ہے کہ جو یہ آئیوگ تھا وہاں بھرستہ چار کارڈہ بنا ہوا تھا اور وہ اپنی جو سمیدھانک duties تھی اس کو پورے کرنے میں وفل رہا اس لیے اس کو dissolve کیا جاتا ہے جو چیز جو بولڈ یا جو آئیوگ اپنی duty نہیں کر پایا اور راجیہ سرکار کے جو پریزنٹ تب سکسہ سچیو تھے اب ہوم سیکریٹری ہیں وہ ریپورٹ دے رہے ہیں کہ وہاں نیٹورک اور نیکسس چل رہا ہے اور اس کے بعد بھنگ کرنا ضروری ہے تو جو بھنگ کر دیا اس کے ریکارڈ کو ہم کیسے مانیں یہ منطری کہہ رہے ہیں اور اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے دوسری بات کیا ہے law نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ اس ریزلٹ کو گھوشت کرنا چاہتے ہیں تو یہ راستہ دیکھا جا سکتا ہے کہ جو روپی ہیں اتنے پدھ چھوڑ کے ریزلٹ گھوشت کر دیا جائے لیکن جانچ ایجنسی جو ہے وہ پہلے اس چیز کو سٹیفائی کر کے دے جانچ ایجنسی سٹیفائی کر کے دے گی اے ڈی کے مادہم سے سیکریٹری ہوم کے مادہم سے ویجلنس بیورو نے جن معاملوں میں فائی آر ہے ان معاملوں میں راجعہ سرکار کو کچھ بھی لکھ کے نہیں دیا ہے کیابینٹ میں جانے کی ضرورت کیوں پڑی کیونکہ ادھیکاری نہیں لکھ پا رہے تھے کچھ بھی فائیل پیچھایا وہ پرسنل ہو چاہے چیف سیکریٹری ہو یا تو یہ بھی تو لکھ سکتے تھے لیکن وہ اس لیے نہیں لکھ پا رہے تھے کی پروسیزری کئی کمپلیٹ نہیں ہے اگر آپ نے لوگ کے حساب سے جانا ہے تو ویجلنس سے پوچھئے لکھوائیے اور ریزلٹ نکالیے وہ بھی نہیں ہوا اور دوسری طرف اگر آپ نے اگر ایسا ہی کرنا ہے کہ ریزلٹ پھر بھی نکالنا ہے تو پھر جب آپ نے بھنگ کیا تو اس وقت کیا یہ سوچا ہی نہیں گیا کہ یہ کھلارا کتنا پڑنا ہے کہاں تک جائے گا اس میں اس کی امپلیکیشن کیا ہوں گی جب بھنگ کیا گیا اس وقت بھی سات لاکھ سے زیادہ اپلیکنٹ جو کرمچاری چینہیوگ تھا امیرپور میں اس کے تحت ویجیابیت پدوں کے تحت تھے ان کے رول پہ تھے جو ابھی تک اس میں ہیں جب راجے چینہیوگ بنایا وہ فلی فنکشنل نہیں ہے یا تو ہم راجے چینہیوگ کو فلی فنکشنل امیڈیئٹ کر دیں راستہ بھی اب یہی ہے لوگ سے وائیوگ منہ کر چکا ہے اور جو منطری کہہ رہے ہیں ان کو تو یہ لوگ مل کے اپنی باتیں کریں لیں لیکن جو منطریوں نے اس میں پوائنٹ اٹھایا تھا اس پوائنٹ کو بھی ریزولف کرنا ضروری ہے اگلی کیابینٹ سے پہلے اور ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ اگلی کیابینٹ سے پہلے یہ چیزیں ریزولف ہوں گی اگلی سے نہ ہو اس سے اگلی سے ہو لیکن یہ معاملہ وہاں ہو جائے گا اب دیکھئے اس میں الجن کیا ہے الجن یہ ہے کہ اگر اس میں اب یہ ایک بار جو چیز کیابینٹ گئی اور کیابینٹ سے ویڈراؤ ہوئی اس فائل کو اب مکہ منطری بھی نہیں کر پائیں گے سنگل یہ چیز آپ کو اب سمجھ نہیں ہے ٹیکنیکل چیزیں ہیں رولز آف بزنس کی باتیں ہیں اگر ایک بار وہاں گئی ویڈراؤ ہوئی تو اب کیابینٹ اس کو دوبارہ ریویو کرے گی اور کیابینٹ اس کو دوبارہ اکے کرے گی اور اسی لیے مکہ منطری نے کہا ہے کہ میں اس کو کرنا چاہتا ہوں اور جو لوگ اس میں تھوڑے سا ان کو شنکائیں ہیں جن منطریوں کو ان کی شنکائیں آپ دور کریے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ اب پہلے سب سے ملیں ان سے بات کریں اور اس کے بعد سب ہی اس کو سہمتی سے پاس کریں اور یہ ریزلٹ گھوشت ہو ریزلٹ گھوشت ہونے کے پیچھے یہ بھی ایک فائدہ ہے ایک تو ہے آٹھ سو سترہ والا لیکن اور بھی یہ ہے کہ اس سے پھر نو سو اسی ہے جو سچی والے کلرک ہے ان کا بھی ایک راستہ نکلے گا اور وہاں بھی پھر چیزیں شروع ہوں گی کیونکہ ایک بات جو ابھی اولجن میں ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک بار ایف آئی آر ہو جاتی ہے انکویری میں اور ایف آئی آر وہ بڑھتی بڑھتے بہت آگے چلی جاتی ہے ویجلنس بیورو شاید اس اس منجس میں ہے کیونکہ جو وہاں سے ڈیٹا آیا ہے یہاں سے جو لیب ہے جنگا والی ایفیسل وہاں سے جو ڈیٹا آیا ہے خاص کر نو سو اسی میں آیا ہے یا کسی اور میں وہ بہت جو ایف آسٹیو ہے اور جو اوما آزاد ہے اس نے کوٹ میں یہ مانا ہے کہ اور بھی پیپر بیچے گئے ہیں ان کو یاد نہیں ہے کتنے بیچے گئے ہیں اور وہ بات ڈیپٹی ڈی اے نے فائل پہ ریکارڈ کی ہے جس فائل کا ریکارڈ پھر کیبینٹ میں گیا تھا